مزارے گوید دل آخر میں ہے اس کے پہلے زبر ایسے ترطیب سے لکھتے جائیے وہ میں سنوں گا اسی ترطیب سے سننا ہے مجھے کردن کرنا مزارے کند یہ دیکھیں آخر میں دل ہے ساکن ہے دل ساکن اس کے پہلے زبر یہ اس کے پہچان ہے دل ساکن اور اس کے پہلے زبر کردن کرنا مزارے کند نشستن یہ نشستن بیٹھنا مزارے نشیند یہ دیکھیں آخر میں ساکن ہے دل اور اس کے پہلے زبر ہے نشیند نشستن بیٹھنا مزارے نشیند یہ ہے ایستادن ایستادن کھڑا ہونا ایستادن کھڑا ہونا مزارے ایستد یہ دیکھیں ایستد دیکھیں آخر میں دل ہے اس کے پہلے تے پر زبر ہے اسی ترطیب سے لکھتے جائیے اب دیکھیں شودن ہونہ مزارے شاوڑ یہ دیکھیں واو پر زبر اور ایستادن بودن بودن ہونا رہنا مزارے بود دیکھو یہ بود بود یہ کارڈا ہے یہ دال سے پہلے مزارے کی پہچان یہ ہے کہ آخر میں دال رہے گا ساکن رہے گا اس کے پہلے زبر رہے گا بودن ہونا رہنا مزارے بود یہ دیکھیں دیدن دیکھنا مزارے دیند یہ دیکھیں بے یہ زیر بی نون ڈال زبر ند بی ند بی ند ڈال پر ساکن اس کے پہلے زبر ہے دیدن دیکھنا بودارے بی ند اسی طریقے سے خواندن خواندن پڑھنا مزارے خواند ایسا پڑھیں گے خواند نہیں خواند میں نے بتایا نہیں پہلے زبر رہے گا یہ ڈال پہچان ہے اس کے پہلے زبر یہ اس کی پہچان ہے خواند ایسا پڑھیں گے اس کو اسی طریقے سے آپ خواندن پڑھنا تو اب نویشتن 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 لکھنا نویشتن لکھنا مزارے نویشتن نویشتن یہ دیکھیں یہ ایسا کر لیجئے نویشتن یہ نویشتن اسی طریقے سے لکھتے جائیے خوردن کھانا مزارے خورد 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 نہیں پڑھنا خورد یہ دیکھیں آخر مساکن ڈال پہچان اس کی ڈال اس کے پہلے رے پر زبر اسی طریقے سے شنیدن شنیدن سننا مزارے شنوود شو شو نوود یہ دیکھیں گریفتن گریفتن پکڑنا مزارے گیرد گیرد دیکھیں رد آخر مدال ساکن اس کے پہلے زبر اسی طریقے سے نوشیدن پینہ مزارے نوشد دیکھیں یہاں پر شین پر زبر یہ نوشد کتنا ہو چکا آج تھوڑا وضاحت اور کر دوں یہ دیکھو یہ مسئلن آمدن ہے آنا یہ دن آیا دن اسی طریقے سے شدن دن مسدر کے آخر سے اگر نون ہٹا دیا جائے تو ماضی بن جاتا ہے ماضی کا مطلب کھایا آیا گیا پیا تو مسدر کے آخر سے اگر نون ہٹا دیا جائے تو ماضی بن جاتا ہے یہ قائدہ ہے اچھا اور ماضی اب یہی آمد ہے یہ دیکھیں یہ نون ہٹائے تو ماضی بن گیا اور ماضی کے آخر میں ہے بڑھا دیجئے تو اس میں مفعول بن جاتا ہے اس میں مفعول ترجمہ ہوگا آیا ہوا آیا ہوا اب جیسے رفتن رفتن جانا اب یہاں سے ہم نے کیا کیا یہ تے ہٹا دیا رفت یہ ماضی بن گیا گیا اب اس کے آخر میں ہم نے ہے بڑھا دیا ہے رفتہ گیا ہوا کیا ہوا کھایا ہوا پیا ہوا یعنی جس کے اوپر کام واقع ہو برابر اسے مفعول کہتے ہیں اسے مفعول اسے مفعول بنانے کا قائدہ یہ ہے یہ دیکھیں ماضی کو آپ دیکھیں مصدر کو مصدر آپ نے دیکھا آمدن آپ نے نون ہٹایا تو ماضی بن گیا آیا پہلے ہم نے کیا کہا تھا آمدن آنا ہم نے نون ہٹایا تو ہو گیا آمد آیا برابر اور شدن تھا تو شد ہوا ہوا رفتن تھا رفت گیا اب اسی ماضی کے آخر میں اگر ہے بڑھا دیا جائے تو اس میں مفعول بن جاتا ہے جیسے کردن یہ دیکھیں کردن کرنا یہ اٹھا دیا کرد کیا اور یہ کردہ کیا ہوا اب اسی سے کہتے ہیں نا کردہ نا منہ نہیں نا کردہ کہتے ہیں نا کردہ گنا نا کیا ہوا گنا وہ کیا ہی نہیں اس نے تو نا کردہ نا کیا ہوا کردہ اور نا لگا دیجئے نا کردہ یہ اس میں مفعول ہے تو گویا کہ اگر ہم مصدر کو دیکھیں تو مصدر کی پہچانی ہے دن یا تن اگر اس کے آخر سے نون ہٹا دے تو ماضی بن جاتا ہے اور ماضی کے آخر مگر ہے بڑھا دیجئے تو اس میں مفعول بن جاتا ہے اور اس میں مفعول کا ترجمہ کیا ہوتا ہے کیا ہوا کھایا ہوا گیا ہوا لیا ہوا پیا ہوا کٹا ہوا بگر ہوا کتنا سمجھ بہا ہے تو ماضی سے ہمارا رابطہ تھوڑا کم ہے لیکن سب سے زیادہ معاملہ ہمارا مزارے سے رہے گا مزارے سے ایک بات یاد رکھیں کہ عربی میں تو چودہ سے رہے آتے ہیں لیکن فارسی میں چھے آتے ہیں چاہے وہ ماضی ہو اور چاہے مزارے ہو یہ دیکھیں جو لفظ آیا ہے جو لفظ ہے اس کے آخر میں کیا کرتے ہیں یہ ند ای ید میم یم کتنا بڑھاتے ہیں پہلے کو چھوڑ کر ہاں پہلے کو چھوڑ کر ابھی بتاتا ہوں جیسے یہ آپ نے کہا گفت یہ ماضی ہے کہا بتا رہے ہیں اب لگا دیجئے ند گفتند ان سب نے کہا اس میں ایک تھا گفت مانے اس نے کہا ایک نے کہا اب یہ جو ند آپ نے بڑھا دیا گفتند تو ان سب نے کہا اب یہ مذکر مونس سب کے لئے اچھا یہ دیکھیں یہ یہ گفت تھا گفتی یہ دیکھ رہے ہیں آپ تُو نے کہا اب ید لگا دیجئے گفتید تم سب نے کہا گفتم میم لگا دیئے میں نے کہا اب گفتیم ہم سب نے کہا پہلے کو چھوڑ کر کے اس کے آخر میں لگاتے جائیے آپ ند لگا دیجئے جمع بن جاتا یہ لگا دیجئے تو وائد حضر بن جاتا یہ جمع حضر بن جاتا جیسے یہ تو اصل ہے یہ گفت اسے بحث نہیں ہمیں اس کے بعد اس نے کہا اب ان سب نے کہا صرف ند بڑھانا ہے آپ کو اور تُو نے کہا وائد حضر ایک ہے تُو نے کہا تم سب نے کہا اس لئے کہ یہ ایک رہے گا یہ جمع رہے گا یہ بھی ایک رہے گا یہ جمع رہے گا جیسے اس نے کہا اب یہ ان سب نے کہا تُو نے کہا تم سب نے کہا میں نے کہا ہم سب نے کہا بس یہ ہوتا ہی ہے چھے ہوتا ہی ہے اس کے یاد رکھئے اگر یاد رہے ندیدم یم اگر یہ یاد رہے ندیدم میں نے نہیں دیکھا ندیدم یم یہ یاد رہے گا تو نہیں بولتے آپ بنا لیجی آپ ندیدم ندیدم یم یہ ہے یہ لگانا ہے آپ کو ند ندی یہ ایسے ندیدم یم ایسا بنا لیجی آپ اس لئے کہ یاد رکھنے کے لیے یہ ند پھر یا پھر ید پھر ماں یم ایسا ایسا پڑھ لیجی آپ ندیدم یم ایسا ندیدم یم یہ یاد رہے گا ندیدم یم ایسا یاد رکھیں آپ ندی یدم یم یہ دیکھیں آپ یہی بہانا ہے ندی یاد رہے گی ندی یدم اور یم یہی بہانا ہے آپ کو اچھا آپ دیکھیں اسی کو جیسے ہم نے کہا کہ گفت کا مزارے آگا گوید ابھی آگیا گوید برابر ہے یہ گوید ہے تو اب کیا کریں گے کہ یہ جو ڈال ہے اس کو ہٹا دیں گے یہاں نہیں ہٹا ہی تھے تے کو ماضی کا آخرت ہے لیکن مزارے میں اس کو ہٹا دیں گے اس کو ڈال کو اب یہ ند بڑھائیں گے ڈال ہٹ گیا وہاں سے گوید 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 گویم گویم گو ایم ایسا گوید وہ کہتا ہے گویند وہ سب کہتے ہیں گوی تو کہتا ہے گوید تم کہتے ہو گویم میں کہتا ہوں گویم ہم سب کہتے ہیں اچھے ہوتے ہی ہیں گوید یہاں لکھے آپ نے گوید اب دیکھیں یہاں ڈال آیا تھا یہ پہچان ہے اس کی میں نے بتایا تھا نا یہ ڈال پہچان ہے کہ مزارے کے آخر میں ڈال آتا ہے اس کے پہلے فتح ہوتا ہے زبر ہوتا ہے تو گوید اب ہم اس کو کیا کریں گے یہ ڈال کو ہٹا دیں گے اس کے بعد یہی بڑھا دیں گے آگے بڑھاتے چل جائیں گے چھے سے گئے آتے ہیں ہو گیا اچھا اب پریکٹس کیجئے ایک بات یاد رہیں چلیے یہ لکھ دیتا ہوں میں پہلے یہ رفت اس کے بعد روڈ یہ ماضی ہے یہ مزارے ہے چلیے لگائیے چلیے بولیے اس کو رفت رفتند رفتی رفتید رفتم رفتم ندی یدم آگے پڑھو رفت رفتند رفتی رفتید رفتم رفتم چلیے اب اس سے پڑھئے روڈ روڈ یہ دال ہٹ جائے گا یہ دال ہٹا کر مزارے کا دال ہٹا کر کے ند ندی یدم ہم بڑھائیں گے برابر ہے تو روڈ 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 روی روید روم رویم تو روڈ وہ جاتا ہے روڈ وہ سب جاتے ہیں روی تو جاتا ہے روید تم سب جاتے ہیں رویم میں جاتا ہوں اور رویم ہم سب جاتے ہیں اب کہنا ہو کو کہاں جا رہا ہے توں کہاں جا رہا ہے ایسا ہے تو کو جا می روی می بلی ابھی بتاؤں گے یہ می کہا کو آیا ہمیں صرف پڑھے سے لینا ہے تم کہاں جا رہے ہو مرابر ہے تو کو جا می روی روی آیاں روڈ رواند روی یہ بہت دائیں تو ایک اور تم سب پڑھا جا رہے ہو یہاں لگاؤ شوما لگا لوں یہاں پر شوما میں کہا جا رہا ہوں ہم کہا جا رہے ہیں تو پہلے اس کی پریکٹس کیجئے بولیے رفت سے بولیے جلدی سے ایک ساپ کوئی بھی بولیں اور یہ یاد رکھنا ہے یہ جو میں نے بتایا ہے یہ اسی پر پورا فارسی گرامر ہے اگر یہ سمجھ میں آ گیا مظاہر وائد آجے تو سمجھے پورا گرامر سمجھ میں آ گیا اور ایک ہفتے میں آپ کو پرفکٹ ہو جانا ہے گرامر میں آپ کوئی بھی فارسی کی کتاب اٹھائیں اگر کوئی لفظ سمجھ میں نہیں آ رہا تو اڈیشنلی کنسلٹ کر لیں لیکن جہاں تک گرامر کا سوال ہے گرامر میں آپ انشاءاللہ پیچھے نہیں رہیں یہ اس کو یاد رکھیں یہ مظاہر وائد حاضر یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ مظاہر وائد حاضر اسی سے ہمیں کام لینا ہے مظاہر وائد حاضر اسی کے اوپر پوری فارسی گرامر ڈیپینڈ ہے جیسا کہ ہم آگے بتائیں گے چلیے آمد سے کیجئے یہ مظاہر یہ ماضی ہے یا مظاہر ہے آمد آمدند آمدی آمدی آمدم آمدن کیا آیا ندی یدم یم آیا اب اس پر آئیے یہ دال ہٹائی ہے یہاں سے اس میں نہیں ہٹانا ہے اس میں ہٹانا ہے مظاہر میں ہٹا دینا ہے پھر اس کے بعد نہ پڑھانا آیند آید آیند آئی آئید آئیم آئید کیسا لکھیں گے یہ دیکھو آئید ایسا لکھیں گے حمزہ لکھیں گے برابر آئی کیسا لکھیں گے یہ ایسا لکھتے ہیں آئی برابر آئیم ایسا لکھتے ہیں اور آئیم کیسا لکھیں گے حمزہ کے ساتھ مرابر ہے ایسا لکھتے ہیں چلیے شد شد شود شود پہلے ترجمہ کر لیں اس کا دونوں کا ترجمہ کریں شد معنی ہوا اس لیے کہ ہم نے مزدر کے آخر سو نون ہٹایا مزدر کے آخر سو نون ہٹا دیجئے تو ماضی بن جاتا ہے ہوا آیا گیا وغیرہ ہوا برابر ہے شود یہ مزارے مزارے میں میں نے بتایا کہ دو بچے ایک ساتھ ایک عورت کا دودھ پیئے ہوں تو گویا کہ جیسے دو بچے ایک ساتھ ایک عورت کا دودھ پیئے ہوں تو ایک ہے مگر دو ترجمہ ہوتا ہے اس کا شود معنی ہوتا ہے یا ہوئے گا ایسا جاتا ہے یا جائے گا ایک پریزنٹ کا ہوتا ہے ایک فیوچر کا ہوتا ہے دونوں ترجمے اس میں ہوتے ہیں اس لیے کہ مزارعہ اسی کو بولتے ہیں جس میں دو زمانے پائے جائیں ہاں اگر متعین کرنا ہے صرف حال کے لیے تو یہاں می لگا دیئے خالی بس میں آگے بتاؤں گا حال کے لیے متعین ہو گیا ہو اب اس میں صرف وہ ہوتا ہے ہی ہوگا ہوئے گا یہ نہیں ہوگا اس لیے کہ می آگیا یہ قائدہ ہے تو چلیے گردانی اس کو فڑاوٹ شد سے شد شدند شدی شدی شدید شدم شدیم خسرو کا کہہ شہر ہے من تو شدی تو من شدم من تن شدم تو جا شدی تاکس نگویت بادزی من دی گرم تو دی گری خسرو کا ہے تو شد سے ہے شد معنی ہوا شود معنی ہوتا یا ہوئے گا چلیے شد کے بعد نک بڑھائیے شدند ماضی کے آخر سے دل نہیں ہٹایا جاتا برابر ہے کیوں نہیں ہٹایا جاتا کیوں نہیں ہٹایا جاتا ہے اس لئے کہ پھر ایک ہی عرف ہو جائے گا نا کیسے بنے گا تو اب دیکھیں ہاں تو بہرحال اتنا یاد رکھیں کہ ماضی کے آخر سے اعدال ہٹا دیا جاتا ہے اس کے بعد ندی یدم یم لگایا جاتا ہے اور اس میں کیا ہوتا ہے اس میں ہٹا دیا جاتا ہے اس میں ہٹا جاتا ہے اس میں ہٹایا نہیں جاتا ہے اس میں ہٹا دیا جاتا ہے Exodus شباد 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 شبان شوی 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 شویں شام شوین وود بود بودن سے یہ نو نٹا دیئے بود ہو گیا ماضی بن گیا اور بود یہ ہوا بود یہ تجمہ کیجئے تھا بود مانے تھا ماضی برابر ہے بود ہوتا ہے یا ہوئے گا مزارے چلیے متعین کر دیجئے حال کے لیے می بود ہوتا ہے متعین ہو گئے حال کے لیے برابر ہے آپ چلیے گردان یہ بود بودند بودی بودے بودم بودے ایک ساس میں پہنا بود بودند بودی بودے بودم بودے برابر ہے اچھا یہ اس کا کیا کرتے ہیں یہ بود کا اس کو باشا سے تبدیل کر دیتے ہیں پھر گردان کرتے ہیں اس کی یہ خاص لفظ ہے یہ باشد سے اس کو باشد بولتے تھے بود کا جی باشد باشد بان ہوتا ہے یا ہوئے گا اس کو چینج کر دیتے ہیں جب گردان نہ ہوگا تو تو باشد باشند باشی باشید باشم باشیم یہ ہوگا ہے باشد سے جب گردان کریں گے بود کی تو اسے باشد سے چینج کر لیں گے اور اس کی گردان کریں گے ایسا نہیں کہیں گے بود بوئی بوئید ایسا نہیں کہتے بلکہ بود کو باشد سے تبدیل کر دیں گے اس کے بعد گردان کریں گے باشد باشند باشی باشید باشم باشم چلیے آ جائے گا فٹا فٹی انشاءاللہ چلیے یہ یہ میں نے لکھ دیا خوردن کھانا چلیے ماضی بنایئے کوئی بولے کیسے بنا کیا کروں نون ہٹا دیا ہم نے ماضی ہو گیا نا اب اس کے بعد اس کا مزارے کیا ہوگا خورد یہ خورد ہو گیا ہے خورد ہے یہ اور یہ خورد لکھا جائے گا ویسے ہی اب دیکھیں فارسی اگر نہ آتی ہو تو دونوں کو ایک پڑ دے گا نا دونوں کو ایک پڑ دے گا ہو یعنی گائے بھی گابن اور بیل بھی گابن دونوں ہو جاتا ہو یعنی اس کو بھی خورد پڑ دے گا یہ خورد ہے یہ اس کو کیسے پڑیں گے یہ خواہش کی طرح ہے خورد نہیں پڑیں گے خورد اور اس کو پڑیں گے خورد یہ باو نہیں پڑا جائے گا خورد اچھی طرح یاد رہے خورد تمہیں کھایا چلیے ماضی بنایئے فڑا پڑ خورد خوردند خوردی خوردید خوردم خوردم ماضی سے دال نہیں ہٹتا یہاں ہٹ جائے گا یہ یہاں سے نہیں ہٹتا یہ یہاں سے ہٹ جائے گا اب خورد خورند خوری خورید خورم خوریم پھر سے بولی خورد سے ماضی سے خورد خوردند خوردی خوردید خوردم خوردین ندی یدم یم یہ یاد رہے اب یہ ہوا ہے نادی یدم یم بیگر خرد خردند خردی خردی خردہ kosver خغرند خ22 خورد خغرم خرند ابباد کرے کہ یہ بنایاں پڑا ایچہ بنایاں پڑا یاد چاہہہہہے اور مین بنایاں پڑا جدوzeigtا اب دن خوبہ ریپیٹ کریں گریفتن گریفتن پکڑنا چلیے ماضی بناتے ہیں کیسے بنائیں یہ نون ہم نے ہٹا دیا گریفتن نے پکڑا ماضی چلیے مزارے بنا لیتے ہیں اس کا گیرد مزارے گیرد پہچان کیا ہے ڈال رہے گا آخر میں ساکن رہے گا اس کے پہلے زبر رہے گا گیرد چلیے گردانی گریفت سے ماضی گردانی ہے گریفت گریفتند گریفتی گریفتید گریفتم گریفتم اس کا گیرد گیرند گیرد گیرند گیری گیرے گیرم گیرے ایک ساس میں کوئی بولے گریفت کو سوہیل کرے ہو جاؤ گریفتی سے کر دیا رہو گریفتی سے کر دیا رہو گیری اسی سے ہمیں لینا ہے برابر اس کے آخر سے یہ ہٹاؤ اس کے آخر سے یہ ہٹاؤ اور شروع میں کوئی اسم بڑھا دو تو اس میں سوائی بن جاتا ہے اسم فائل کا اسم فائل کا کیا مطلب ہوتا معلوم ہے جس کے ساتھ والا لگے کرنے والا کھانے والا مارنے والا جانے والا والا جس کے ساتھ لگے اس کی پہچان ہے اسم فائل ہے وہ برابر ہے اب یہ گیر ہے یہ ہٹا دیئے گیر ہو گیا گیر یہاں سے یہ ہٹا ہے شروع میں اسم بڑھا دیتے ہیں دستگیر ہاتھ کو پکڑنے والا وہ پیرانے پیر کے سامنے جوڑتے ہیں نا دستگیر وہ غلط ہے وہ دستگیر صرف اللہ ہے تو یہ دستگیر ہے برابر ہے دیکھے آپ نے مدارباہد حضر کا آخر سے یہ ہٹا تو شروع میں اسم بڑھانے سے اسم فائل سمائی بن جاتا ہے وہ تو آگے آئے گا برحل پریکٹس ہمیں کرنی اسی کو پکڑنا ہے زیادہ تھا برابر ہے اچھا مدارباہد حاضر کے آخر سے یہ ہٹا کر شروع میں کوئی اسم بڑھانے سے اس فائل سمائی بن جاتا ہے اچھا اور آخر میں دیسے وہ تو ایک ہفتے میں ہم پریکٹس کروا دیں گے انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے اب یہ دانستن دانستن جاننا برابر ہے دانستن جاننا مزارے داند مزارے داند چلیے کیا کریں اس کو ماضی بنانا ہے دانست جانا اور داند جانتا ہے یا جانے گا یہ ہو گیا اور اگر جانتا ہے ہم ہوتا ہے می لگا دو مرابر ہے اب گنیے چلیے دانست دانستند دانستی دانستید دانستم دانستین اس کو گردانیہ دال ہٹا دیجئے دانستم بڑھائیے نکتہ دان نکتے کو جاننے والا اس کو نکتہ دان دیکھیں کیسے بنا ہو اچھا اب دیکھو خوردن ابھی بتاتا ہوں خوردن کھان آیا نا اور یہ آیا آپ کا خورد چلیے ماضی ہم کیسے بنایں نون اٹا دی چلیے گردانیہ جلدی سے خورد خوردند خوردی خوردید خوردم خوردیم خورد خورند خوری چلیے آپ کو یہاں لے آئے خورند یہ نکت بڑھ گیا اور خوری یہ بڑھا دیئے اب چلیے یہ اٹا دیجے مضارف آئی دازر کے آخر سے یہ اٹا دیجے شروع میں کوئی اسم بڑھا دیجے مردم خور مین ایٹر آدمی کو کھانے والا کہتے ہیں یہ مردم خور ہے آدمی کو کھاتا ہے مین ایٹر مردم خور ہاں ہاں گوتا خور دیکھو یہاں گوتا خور گوتا خور گوتا کھانے والا دیکھیں مضارف آئی دازر کے آخر سے گوتا جو اسم ناؤن ہے وہ لگا دیا گیا اس وائل سمائی بن گیا برابر ہے یہ آیا تو یہ اسی سے ہمیں لینا دینا ہے اچھا عجیب بات تو یہ ہے کہ اب دیکھئے اگر آپ نے شروع میں بڑھا دیا تو اس وائل سمائیے اور ایک طریقہ اور بھی ہے یہ یہ ہٹا کر آخر میں علی بڑھا دو دانا برابر ہے جاننے والا کہتے ہیں دانا وہ بینہ بہت دانا ہے مزارب آئی دازر کے آخر سے یہ اٹھا کر آخر میں علی بڑھانے سے اس وائل سمائی بن جاتا ہے جی اس وائل سمائی ہے وہ جی اس وائل سمائی ہے جیسے دیدن یہ سب کل ہم پڑھائیں گے آت تو صرف وہ مسدر کو تھوڑا سا وہ کرنا تھا دیکھیں دیدن دیدن دیکھنا مزارب بی ند مزارب بی ند بی ند دیکھو ند آیا دال آخر میں اس کے پہلے فتح بی ند اب چلیے گردانی دید سے اب مازی کیا کرے ہیں ہم نون ہٹا دیں دید ہو گیا گردانی اب یہ بی ند ہو گیا یہاں مزارب لے آتے ہیں بی ند برابر ہے جوexplosion ہے میں چلیے گردانی دیکھا دید دیکھا دید دیدند دیدی دیدے دیدن دیدے دیکھا کوئی ایک بولے ڈید ڈیدند ڈیدی ڈیدید ڈیدم ڈیدیم بیند سے کرتا ہوں مزارے دیکھتا ہے دیکھے گا بیند بینند بینی بینید بینم بینیم اب یہ دیکھیں بیند ہے نا اب یہ کرتے ہیں ہم ند بڑھا دیتے ہیں بی نند بینی یہ مزارے وائد عزیر ہے اب اس کے آخر سے ہم یہ ہٹا دیتے ہیں بی ہو گیا برابر ہے آپ کیا بنا دیں اس کو اسم بڑھائیے نہیں نہیں یہاں پہلے بڑھائیے کوئی اسم بڑھائیے پہلے دور بھی ماشاءاللہ کیا بات ہے دور دیکھنے والا ایسا دور دیکھنے والا والا یاد رکھیں اس فائل کا مطلب ہوتا ہے والا اس کے ساتھ لگے دور دیکھنے والا اب یہ دور ہٹا دیا ہم نے یہاں سے اب یہ نون ہٹا کر کے ہم بینہ دیکھنے والا دانا وہ بینہ اسفائل سمائیے ہو اسفائل سمائی تو اگر شروع میں اسم بڑھاتے ہیں اسفائل سمائی اور نون ہٹا کر کے آخر آخر میں علی بڑھا دیتے ہیں تو بھی اسفائل سمائیے اس کو ہم کل پڑھائیں گے آج صرف اسی کی مشاقی ہم کرائیں گے مصدر کی دیدن ہے کیا کریں ہم اس کو پہلے گردان لو اس کو پھر سے دید دیدند دیدی دیدید دیدم دیدن اس میں پھول بنانا ہے ہمیں اس میں پھول بنانا ہے آخر میں دیدہ دیکھا ہوا شنیدہ قیبو ادمانند دیدہ سنا ہوا کب ہوتا ہے دیکھے ہوئے کی طرح دیکھا ہوا تو مفہول کس کو بولتے ہیں کیا ہوا دیکھا ہوا گیا ہوا پیا ہوا لایا ہوا یہ ساری چیز ہیں ہوا کیا ہوا برابر ہے یہ ہوتا ہے تو یہ مفہول کی پہچان ہے اچھا اگر جمع بنانا ہو تو کیا کریں گے اس کا بہترین قائدہ یہ ہے کہ اس ہے کو گاف سے بدل دیجئے اور اپنون گنہ لگا دیجئے دیکھے یہ ہی ہے رفتن تھا برابر ہے یہ نون ہٹا ہے ماضی ہوا رفت 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 گیا ہوا برابر ہے اب ہم اس کی جمع بنانا چاہ رہے ہیں گئے ہوئے لوگ تو اب ہم اس کو ہے کو گاف سے بدلتے ہیں یہ گاف سے بدل گیا ہے اور اس کے بعد علیف نون بڑھا دیئے کیا ہو گیا رفتگاں گئے ہوئے لوگ یاد رفتگاں گئے ہوئے لوگوں کی یاد یہ ہے جمع بنانا دے لو بچہ جمع بنائیے اس کی ہے کو گاف سے بدلیے گاف سے بچگاں 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 بچے لو یہ ہے ہے کو گاف سے بدل کر کے علیف نون بڑھا دیتے ہیں تو جمع بن جاتا ہے جمع کے قائدہ ہم بعد میں آپ کو بتائیں گے چلیے یہ سوختن سوختن جلنا جلانا جلنا جلانا مزارے سوزد سوزد پہچان دال ساکن ہے اس کے پہلے زے پر زبر ہے یہ قائدہ ہے یہ اس کا پہچان تھوڑی سی ہے برابر ہے آخر میں دال رہے گا قائدہ ہے وہ وہ ساکن رہے گا اس کے پہلے زبر رہے گا سوزد چلیے ماضی بناتے ہیں اس کا سوخت گردانی ہے سوخت سوختند سوختی سوختید سوختم سوختیم اب سوزد سے سوزد یاد گیا سوزند سوزی سوزید سوزم سوزیم چلیے یہ سوزند سوزند آیا سوزی چلیے بڑھائیے مداربائی دازر کے آقص ہم نے یہ ہٹا دیا اب شروع میں ہمیں کوئی اسم بڑھانا ہے کوئی اچھا سو بناؤ جانسوز کیا بات ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ واہ واہ اچھا لگا جانسوز یہ ہے وہ شیر پڑھ دیجئے شیر پڑھ دیجئے علامہ کا ہے نا شیر پڑھئے یہی ہے رکھتے سفر میرے کارمہ کے لئے وہ مصر بولہ میں ہو تو یہ ہے جانسوز جان کو جلانے والا جان کو جلانے والا یہ اسمائل سمائیے جانسوز مرابر ہے خود سوز خود کو جلانے والا اور خود سوزی نسبت کر دیجئے یائے مصدری یائے مصدری خود کو جلا لینا یائے مصدری ہوتا ہے یائے ایک ہوتا ہے یائے نسبتی مالے گامی مالے گام کا رہنے والا اور یہ کیا ہوتی ہے مصدری سوختگی جلن ایسا ہوتا ہے وہ بتائیں گے ہم آگے میں چلیے گھردانی پھر سے ایک بات سوخت ایک سانس کل اتنی پریکٹیس ہونی چاہیے کہ بلکل ایک سانس موجھیں سوخت سوختند سوختی سوختم سوز 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 کردن کرنا مرابہ کوند یہ آئے گا کرتا یا کرے گا یہ مزارے یہ ماز اچھا آپ کیا کرے ہیں نون ہٹا دی مازی ہو گیا اب کرتا نہیں مازی کرد 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 ند یدم یم پورا آگیا تو اچھا کوند سے کیجئے نون ہٹا دیجئے ند نند کونند آجا گا ارے دالی تو ہٹا ایک نون تو دو نون آجا گا ند ند ہے نا تو کوند کونند کونی کونید کونم کونیم برابر یہ یاد کوند ہو گیا اب یہ کرتے ہیں کونند کونی برابر مزاربہ دالزر کے آخر سے یہ اٹا دیتا ہے کون ہو گیا اب بنائیے یہاں پر اسم لگائیے اس وقت سے ہاں نہیں نہیں کون نہیں وہ کن ہے وہ ابھی بتاتا ہوں ہاں اور بتائیے اور بتائیے کون سے پہلے کچھ لگائیے چلو ابھی اس کو چھوڑ دو جہن میں نہیں آرہا ہے کندن یہ کندن ہے کندن کھوڑنا برابر ہے مزارک کند 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 کنند کنی کنی چلیے یہ ہی اٹھاتے ہیں کن ہو گیا یہ ہو گیا کن اب یہ کیا لکھے ہیں یہاں پہ گور کن قبر کو کھوڑنے والا اس وقت سے ہمائی والا جس کے ساتھ لگے وہ اس وقت سے ہمائی ہوتا ہے گور کن کن نہیں ہے وہ کندن کندن کا مزارک کند اور کندن کا مزارک کند ہے کندن مہنے کھوڑنا کار کیا بات ماشاءاللہ مزہ آگیا مزہ آگیا مزہ آگیا کار کن اور ظاہر ہے کہ کار جو ہے یہ ناؤن ہے ناؤن لگایا جاتا ہے ناؤن ناؤن ہے کام ناؤن ہے مردم ناؤن ہے کار کن کام کرنے والا اب جب جمع بنانا ہو تو علیف نون بڑھا دو نا کار کنان کام کرنے والے وہ آگے جمع بنانے کے طریقے آ جائے گا یہ سمجھ بایا ہے یہ دیکھئے گور کندن مہنے کھوڑنا مزارک کند کنند کنی یہ ہٹا دیا مزارک وائدہ یہ ہٹا دیا کن شروع میں گور لگا دیا گور کن قبر کو کھودنے والا اور یہ اس سمجھ سمجھ لکھ لیجئے اس سمجھ سمجھ مزارک وائد حاضر کے آخر سے یہ ہٹا کر شروع میں کوئی اسم بڑھانے سے اس سمجھ 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 بن جاتا ہے کار کندے کیوں کاردن سے بنا جس کا مزارک کندند ہے اور گور کن بنا کندن سے اسی سے جان کنی ہے جان کنی نہیں ہے بہت لوگ جان کنی پڑھتے ہیں جان کنی غلط ہے وہ جان کو کھوڈنا جان کو کھوڈنا فرشتے جان کو کھوڈتے ہیں کھوڈ کر کے نکال لیتے ہیں بھاگتے پہ پھرتی ہے کفر سے انسوری میں کھچ لیتے ہیں اس کے پگڑے میں کھوڈ ڈالتے ہیں چاہ کند را چاہ درپیش کون کھوڈنے والے کے سامنے کون جو دوسرے کے لئے کون کھوڈتا کون اس کے سامنے اسی سے چاہ کن کون کو کھوڈ چاہ مانے کون چاہ کن کون کو کھوڈنے والا کن یہ سمجھ بایا ہے اچھا ارے آپ لوگ تو تین ہی دن کے اندر کور کر لوگے سا دیکھیں کسی مشکل چیز کو اگر آسان طریقے سے پڑھا جائے تو آسان ہو جاتی ہے آسان چیز کو مشکل طریقے سے پڑھا جائے نہیں ہے سال سال دو دو سال پڑھتے رہتے اور آپ کو معلوم ہوگا ہے ہفتے کے بعد یعنی جیسے ہفتہ ختم ہوگا آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ کے سامنے پورا آفاق ہے پورا کہ ہم لوگوں کو کتنا علم ہوا فارسی کا کوئی سمجھ میں آ جائے گا تو اس کا فائدہ کیا ہے ہاں اب یہ میں لکھ دوں یہ اورنگزیب حل کر رہی جائے پچاسوں آدمیوں سے حل نہیں کر سکتے کیسا ہے اورنگزیب کونسی ترقیبے نہیں بتا سکتا تو یہ سب آپ کے سامنے آئے گا کہ کونسی ترقیبے ہیں یہ سب نشستن نشست آخر میں چھوٹی سین نشستن بیٹھنا نشستن بیٹھنا مزارے نشیند مزارے نشیند نشیند دیکھیں مزارے کی پہچان آخر میں دال آیا ساکن اس کے پہلے زبر ہے نشیند چلیے گردانیے اس کو ہم بنا لیتے ہیں مازی نشست نشست نشستند نشستی نشستید نشستم نشستیم چلیے اس کا گردانیے نشیند نشینند اس لیے کہ دال ہٹائیں گے تو دو نون آ گیا نشیند نشینند نشینی نشینید نشینم نشینیم چلیے اس کو کیا کرتے ہیں ہم یہ لکھتے ہیں نشیند نشیند برابر ہے نشینند نشینند برابر نشین نشینی یہ ہٹا دیے نشین گوشا نشین جان نشین اور بنایے گوشے میں کونے میں بیٹنے والا گوشا نشین پردہ نشین پردے میں بیٹنے والی پردہ نشین اور بولو یہ سب اسم فائل سمائی مزارع وائد حاضر کے آخر سے یہ ہٹا کر شروع میں اسم بڑھانے سے اسم فائل سمائی بن جاتا ہے اور اسم فائل سمائی کا ترجمہ ہوتا ہے والا پردہ نشین پردے میں رہنے والی برابر ہے مذکر مونس برابر ہے اور جان نشین جان نشین جیسے جگہ پر بیٹنے والا جامان جگہ جان نشین یہ اسم ہے جگہ پر بیٹنے والا جگہ پر بیٹنے والا یعنی ایک چلا گیا مر گیا اس کا جان نشین اس کی جگہ پر بیٹنے والا جان نشین یہ دیکھیں یہ لکھتا ہوں پذیرفتن یہ زال ہے زال زال لکھے اس کو زے نہیں ہو پذیرفتن قبول کرنا منظور کرنا مزارے پذیرد مزارے پذیرد برابر ہے یہ مزارے کی پہچان یہ دال ساکن ہے اس کے پہلے زبر ہے پذیرد اب گردانی ہے ہٹا دیکھتے ہیں اس کو پذیرفت پذیرفتند پذیرفتی پذیرفتیت پذیرفتم پذیرفتیم اس کو گردانی ہے پذیرد پذیرند ڈال ہٹ گیا پذیرند پذیری پذیرد پذیرم پذیرم اب دیکھو پذی رد پذی رند ہاں پذی پذی رند پذیری پذیری چلیے یہ ہٹا تھے مزارے واحد حاضر کے آخر سے یہ ہٹا کر شروع میں اسم بڑھائی ہے دل پذیر بہت ہی دل پذیر ہے دل کو قبول کرنے والا جو دل قبول کرے اس کو کہتے ہیں دل پذیر دل کو قبول کرنے والا دل جس چیز کو قبول کرے اس حال سمائی مزارے واحد حاضر کے آخر سے یہ ہٹا کر شروع میں شروع میں کوئی اسم بڑھانے سے اس حال سمائی بن جاتا ہے دل پذیر اور اور کوئی حل پذیر حل پذیر حل پذیر حل کو قبول کرنے والا چلیے حل پذیر بھی لکھ دیتے ہیں حل پذیر پذیر ایسے لکھنا ہے آپ کو نا زال سے لکھنا ہے یہ ایسے نہیں لکھنا ہے یہ غلط ہے یہ یہ زے نہیں ہے یہ ایسے حل پذیر زال سے لکھنا ہے پذیر افتن زال سے ہو بردن لے جانا مزارے بارد بھی بولتے اور برد بھی پڑتے برابر چلیے اس مال وہ بناتے ہیں مازی بناتے ہیں نون اٹا دیے برد ہو گیا برد بردند بردی بردید بردم بردیم برد برند بری برید برم بریم چلیے یہ ہوا برد برد برند بری یہ اٹا دی ہے بر نامہ بر خط کو لے جانے والا یہ غالب کا ہے غالب نامہ بر خط کو لے جانے والا اس مال سفائی نامہ اسم ہے نون ہے نامہ بر خط کو لے جانے والا یہ اس مال سفائی ہے تو مزارع وائد حضر کے آخر اور کوئی پیغامبر اسے پیغمبر بھی بولتا ہے یہ اسی سے ہے بردنس ہے وہ اب کوئی پوچھے پیغمبر کیسے بنا نہیں بتا سکتے اگر فارسی نہیں آتی تو یعنی اس کا مطلب ہم جو الفاظ پڑھ رہے ہیں وہ تقلیدن پڑھ رہے ہیں ہم لفظوں کے بارے میں مقللد ہیں اس لئے کہ معلوم نہیں نا پوچھ لیا جائے پیغمبر کس کو بولتے ہیں معلوم نہیں بولتے اب یہ بر ہے بر پیغام پیغامبر پیغام کو لے جانے والا نامبر خط کو لے جانے والا دیکھو داشتن داشتن رکھنا مزارع دارد مزارع دارد چلیے مازی بناتے ہیں داشت 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 very good چلیے اس میں پھول بنائیے داشتہ رکھی ہوئی وہ کہتے ہیں نا رکھی ہوئی بی بی کے لئے جو رکھی ہوئی ہوتے اس کو داشتہ تو یہ رکھی ہوئی کی ہوئی لایا ہوا گیا ہوا کی ہوئی لی ہوئی وغیرہ ہوئی ہوا اگر لگے تو اس میں پھول ہو اس کو پر رکھی ہوئی داشتہ برابر ہے اب دارد ہے چلیے رکھئے دارد دارند داری دارے دارم دارے چلیے دارد دارند داری چلیے مزارع دارد خبردارد خبردارد رکھنے والا وفادارد وفادارد وفا رکھنے والا یہ دیکھیں ایماندار ایمان رکھنے والا اسی داشتن سے یہ حقیقت ہے اس کی وہاں سے اوریجن اس کے وہاں ہے داشتن تو ابھی آپ کو کتنا ٹائم ہوا گیا ہو گیا تو میرا خیال ہے کہ آپ لوگ وہ لکھ لیتے وہ جو پچاس الفا ساٹھ ہیں وہ لکھ لیتے تو اچھا رہتا ہے لکھتا جاتا ہوں نا فڑا فڑا میں لکھتا جاتا ہوں اس لئے کہ آج اپتیدہ ہے مسادر مسادر ہی کو اصل میں لکھوانا اصل ہوتا ہے وہ ساٹھ یاد رہے آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں جیسے آپ نے یہ کر دیا میں بتا رہا ہوں کردن برابر ہے اب آپ کو بڑھانا ہے تو پور کردن بھرنا اس سے کتنے الفاظ آپ بنا سکتے پچاسوں الفاظ کردن سے بنا سکتے آپ آپ کو زیادہ یاد کرنے کی ضرورت نہیں فارسی بہت آسان ہے کیا بلتے فارسی زبان خیلے دوشواراست میں نہیں مانتا ہوں میں بلتا ہوں فارسی زبان خیل سہلس اب وہ کہتے ہیں فارسی زبان خیلے دوشواراست ولیکن شریریز شریریز تو ہے ہے تو مانتا ہوں میں لیکن خیلے جو ہے خیلے سہلس پڑھانے والا ہونا چاہیے برابر یہ دیکھیں کردن ہے خالی پور کردن بھرنا ہو جائے چلیے لکھتے جائیے آمدن آنا مزارے لکھ دیا یہاں اب یہاں سے لکھتے جاؤں گا خالی چلیے اس کے بعد کیا ہے رفتن جانا مزارے رواد ایسے یاد کریں گے آپ کیسے یاد کریں گے کل پکا یاد ہونا چاہیے کیسے یاد کریں گے آمدن آنا مزارے آید 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 رفتن جانا مزارے رواد رفتن جانا مزارے رواد رفتن جانا مزارے رواد ایسے یاد کریں گے ایسی ترتیب سے آمدن آنا مزارے آیت آمدان آنا مزارے آیت رفتن جانا مزارے آیت بس اسی طرح یاد کرنا ہے بکیہ سب یہ یاد ہو گیا نا فوری فارسی آپ کو آگئی چلیے رفتن کے بعد کردن کردن لکھئے کردن کردن کرنا مزارے کوند کوند اس کے بعد گفتن گفتن کہنا مزارے گوید گوید چلیے اس کا ایک بنا لیتے ہیں گوید کا گوید گوید گوئی مزارے باہد آجی گو اس میں بڑھائیے فوزول گو یا باب گفت گو گو کسے لگا وہ بتائیں گے تو شدن شدن ہونا مزارے شاود یہ ہمیشہ یاد رہے کہ آخر میں دال رہے گا پہچان ہے اس کی اور یہ ساکن ہے کہ اس کے پہلے زبر ہونا ضروری ہے کوئی بھی حرف رہے گا زبر رہے گا وہاں پر یہ پہچان ہے اس کی ترتیب آگئی فڑا پڑ لکھتے چاہیے بودن بودن ہونا مزارے بود بھی لکھ لیجئے آپ بود باشد لکھ لیجئے باشد آگے لکھیں دیدن فٹا پٹ لکھتے جائیے دیدن دیکھنا مزارے بی ند یہ بی رہے گا بی ند یہ دیکھیں یہ خوادن پڑھنا پڑھنا مزارے خاند چلیے اسی سے بنا لیتے ہیں خاند خاند خانی یہ اٹھا دیا خان قرآن خان اور کیا اور بولو فاتحہ خان فاتحہ پڑھنے والا ناد خان اب پوچھیں وہ جو شاعروں لوگ ہوتے کہ بھئی ناد خان آپ نے استعمال کیا بنا کیسے ٹائی ٹائی فیش خاندن پڑھنا نوشتن نوشتن لکھنا مزارے نویسد چلیے اسی سے بنا لیجئے نویسد نویسند نویسی یہ اٹھا دیا نویس اس نے پڑھائیے خط نویس خط لکھنے والا بہت سارے خوش نویس اچھا لکھنے والا افسانہ نویس افسانہ نویس افسانہ لکھنے والا خوردن خوردن خانہ مزارے خورد خورد ایسا پڑھنے کا خورد چلیے اس کے بعد شنیدن شنیدن سننا شنیدن سننا مزارے شونا ود اس کو صحیح سے پڑھئے گا شونا ود شن ود نہیں پڑھنا ہے شونا ود شنیدن سننا مزارے شونا ود ایسا وہ صحیح نے کہا نصیحت پسند ہے اگر بشنا بھی اگر خارکاری سمن ندرہ بھی گریفتن گریفتن پکڑنا گریفتن پکڑنا مزارے گیرد گیرد یہ دیکھیں جزم ہے اس کے پہلے زبر ہے گیرد اس کے بعد لکھے گریستن گریستن لکھ لیجئے گریستن رونا گریستن رونا مزارے گرید مزارے گرید گرید روتا ہے روئے گا نوشیدن کھانا پینہ کھانے کو بھی بلتا ہے نوش فرمائیے کھانا پینہ وہ ایسا پینے کے لیے زیادہ آتا ہے کھانا پینہ مزارے نوشد چلیے اسی سے بنا لیجئے نوشد نوشند نوشی یہ ہٹا دیا نوش شروع میں اسم بڑھائیے شراب نوش شراب پینے والا اور بنا لیجئے مزارے گرید یا مزارے گرید لگا کر کے شراب نوشی شراب پینہ یہ آگیا وہ یہ مزاری ہے اب مزار کا ترجمہ کیا کرتے ہیں آپ جانا کھانا پینہ تو جب وہ مزار کے معنی میں ہو جاتا ہے یا مزارے گرید مزاری لگا ہے تو کھانا آگے چلیے گریستن آشامیدن آشامیدن پینہ پینہ مزارے آشامد چلیے گردان لیجئے اس کو ذرا سے آشامد کو آشامید توگے نون اٹا دیے اس کو آشامد آشامد آشامند آشامی یہ اٹاؤ آشام خون پینے والا بلڈ سکر ہم خون پینے والا تو آشامیدن ہو گیا اس کے بعد خفتن 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 سونا مزار خوابد 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 چلیے بنا لیجئے خوابد خوابند خوابی یہ ہٹا دیا خواب اس میں بڑھائیے کم خواب کم سونے والا بہت سارے الفاظ ہے اسے غالی میں بہت استعمال کی خواب سے پہلے الفاظ اس میں سوائیے چلیے اس کے بعد شناختن شناختن پہچاننا شناختن پہچاننا مزارے شناسد یہ دیکھئے شناسد پہلے بڑی شیل اس کے بعد چلیے گردان لیجئے اس کو شناسد 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 شناسی شناسید شناسم شناسید اب حق شناس اور حق شناس حق شناس نگل سکتا ہے حق شناس بھی حق کو پہچاننے والا خود شناس خود کو پہچاننے والا والا لگے یاد رہے ہمیشہ حق شناس اس میں کہتے ہیں کہ وہ تو عمر وغیرہ آئے گا عمر وغیرہ بہت آسان ہے یہ اگر یاد آگیا ہے نا یہ ہٹا کر بس اسی پر سب یہ ہٹا کر شروع میں بڑھانا ہے یہ میرا خیال ہے کہ ایک ہفتہ بھی نہیں لگے گا آپ لوگوں کو ایک ہفتہ میں مشک کراؤں گا میں جیسے دے دیا کہ آپ لوگ ابھی فوراں آپ ایک مضمون لکھ ڈالیے فارسی میں لکھ ڈالتے ہیں آپ لوگ شناختن پہچاننا مضارے شناخت ہو گیا فڈا پڑھ لکھئے شکستن ٹوٹنا شکستن پڑے شین چھوٹی شین ٹوٹنا یا توڑنا دونوں ہوتا ہے توڑنا بھی ہوتا ہے یہ مدادیوں لازم دونوں ہے مضارے شکند کیسے پڑھیں گے شکند یہ دیکھیں شکند چلیے گردانی شکند شکنند شکنی یہ ہٹا دیا شکن لوائیے قانون شکن دل شکن قانون کو توڑنے والا دل کو توڑنے والا کوئی بھی لفظ شروع میں اس ملا دیجئے شکستن توڑنا یا ٹوٹنا مضارے شکند شکند یہ تلفز ہوگا اس کا سوختن لکھ لیجئے سوختن جلنا جلانا سوختن جلنا جلانا دونوں معنی ہوتے ہیں اس کے مضارے سوزد یہ تو ہو ہی گیا پریٹیس کرا دیئے تھے ریختن ریختن بہانہ بہانہ مضارے ریزد ریختن بہانہ مضارے ریزد چلیے بنا لیجئے اس پہل سمائی ریزد ریزند ریزی یہ ہٹا دیا ریز خون ریز خون کو بہانے والا خون ریز سمجھ بایا ہے مضارے وائدہ حضر کے آخر سے یہ اٹھا کر شروع میں اسم بڑھانے سے خون ریز ریزد ریزند ریزی یہ اٹھا دیا ریز شروع میں اسم بڑھا دیا خون ریز ریز